جنرل آسم منیر پاکستان اور ترکیہ کے درمیان مضبوط اور برادرانہ تعلقات ہیں جو ہمیشہ قائم رہیں گے پاک فوج ترکیہ کی بری فوج کو متعدد شعبوں میں مکمل تعاون فراہم کرنے کے لیے ہمیشہ تیار ہے پاکستان ہمیشہ مصیبت اور خوشی کے لمحات میں ترک بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہے برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنائیں گے آرمی چیف کا عظم ترک رہنماؤں کی جانب سے ترکیہ میں آنے والے زلزلے کے دوران پاکستانی آرمی انجینئرز کی پیشہ ورانہ خدمات کا اعتراف صدر کا چیف الیکشن کمیشنر کو خط آئین کے آرٹیکل 48 بوٹا 5 کے تحت عام انتخابات 6 نویمبر کو ہونے چاہیے نو آگست کو وزیر آزم کی ایڈوائز پر اسمبلی تحلیل کی 6 نویمبر کو اسمبلی تحلیل ہونے کے بعد 89 دن ہے آئین کے تحلیل صدر کا اختیار ہے کہ اسمبلی تحلیل ہونے کی تاریخ سے 90 دن کے اندر انتخابات کی تاریخ مقرر کرے قومی اور صوبائی اسمبلی کے الیکشن ایک ہی دن کرانے کے لیے الیکشن کمیشن عالی عدلیہ سے رہنمائی لے وفاقوں مضبوط بنانے صوبوں کے درمیان اتحاد اور ہم آہنگی کے فروغ اور غیر ضروری اخراجات سے بچنے کے لیے انتخابات ایک ہی دن کرائے جانے پر اتفاق کرتا ہوں آئینی ذمہ داری پورے کرنے کے لیے خاتل چیف الیکشن کمیشنر کو ملاقات کے لیے مدعو کیا چیف الیکشن کمیشنر نے جواب میں برعکس موقع اختیار کیا کہ آئین کے مطابق یہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہے وفاقی وزارت قانون و انصاف بھی الیکشن کمیشن جیسی رائے کی حامل ہے چاروں صوبائی حکومتوں کا خیال ہے کہ انتخابات کی تاریخ کا اعلان الیکشن کمیشن کا منڈیٹ ہے الیکشن کمیشن ذمہ دار ہے کہ وہ آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کے نقاط کے لیے آئینی تقاضوں کی پابندی کرے صدر مملکت عریف الوی کا خط خبر دنیا نیوز کے سینئر اینکر پرسن کامران شاہد نے گیارہ سپٹمبر کو ہی بریک کر دی تھی الیکشن کی تاریخ دینا صدر مملکت کا اختیار نہیں اگر اختیار بھی ہے تو اس کا استعمال بدنیتی پر مبنی ہے صدر مملکت ایک پارٹی کی نمائندگی اور جانبداری کا مظاہرہ کر رہے ہیں الیکشن کمیشن صدر کے کسی حکم یا تجویز کو ماننے کا پابند نہیں صدر نے ایسی عدالت سے رجوع کرنے کی تجویز دی جو چیئرمن پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہی ہے صدر ملکی نظام میں بہنچال لانے کی کوشش کر رہے ہیں لاحاصل بحث انتخابی معاملات متاثر کرنے کی کوشش کی گئی وہ قوتیں صدر کو سپورٹ کر رہی ہیں جو ملک میں سیاسی عدم استحقام چاہتی ہیں صدر کی اوقات کا پتہ ہے وہ خود بونس پر چل رہے ہیں نواز شریف اکیس اکتوبر کو وطن واپس آنے کا اعلان کر چکے ان کو ویلکم کریں گے سربرا جے یو آئی مولانا فضل الرحمن امریکہ پاکستان میں آزادانہ منصفانہ بروقت انتخابات پر اسرار پاکستان میں انسانی حقوق بنیادی آزادیاں اور قانون کی حکمرانی کا احترام کیا جائے حکام پر زور دیتے ہیں انتخابی عمل کو قانون کے مطابق آگے بڑھایا جائے پاکستان امریکہ کا اہم پارٹنر ہے عوامی اور حکومتی سطح پر پاک امریکہ تعلقات کی قدر کرتے ہیں ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کی پریس بریفنگ چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ سے برطانوی ہائی کمیشنر جین میریٹ کی ملاقات آئندہ ہم انتخابات سے مطالق امر پر تبادلہ خیال دیگر معاملات پر بھی بات چی الیکشن جلد از جلد ہونے چاہیے مجھے نہیں پتا الیکشن کب ہوں گے الیکشن کمیشن کو بھی نہیں پتا انتخابات کب ہیں ایک سیاسی جماعت کیسے کہہ رہی ہے کہ فروری میں الیکشن ہیں پی ڈی ایم ایسا کے جمہوریت میں دلچسپی نہیں رکھتی ماضی میں ریاست سیلیکٹڈ کو جتوانے پر تولی تھی جس جماعت نے نو مئی کو ادار اور عوام میں خلا پیدا کیا ہم انہیں کامیاب نہیں ہونے دیں گے بیباسباری حکومت بنا کر عوامی کی حدمت کرے گی بلار بھٹو کی مظفرگر میں میڈیا ٹاک نواز شریف کی نا اہلی ختم ہو چکی قائد نونلی کے خلاف کیس کمزور ہے وہ سزا کے خلاف نظر ثانی اپیل دائر کریں گے اور بری ہو جائیں گے الکابندی او کامل تیس نومبر تک مکمل ہو رہا ہے اس کے بعد الیکشن یقینی ہے انتخابات جنوری کے آخر یا فروری کے پہلے ہفتے میں ہوں گے الکابندی او کامل شروع ہونے کے بعد صدر انتخاب کی تاریخ کا اعلان نہیں کر سکتے الیکشن قریب ہوں تو سیاسی بیانییں بنائے جاتے ہیں پی بس پارٹی والے بھی ایسا کریں گے لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا رانہ سناولہ کی گفتگو توشہ خانہ کے اس الیکشن کمیشن فیصلے کے خلاف اپیل واپس لینے کی چیئرمن پی ٹی آئی کی درخواست پر فیصلہ محفوظ الیکشن کمیشن کے ڈی جی لوگ کی اپیل واپس لینے کی مخالفت درخواست گزار اپنی رضا مندی سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر چکے پیٹیشن پر جزوی دلائل بھی ہو چکے ہیں وکیل الیکشن کمیشن کے دلائل چھوٹا سا معاملہ ہے بحث کریں اور معاملہ ختم کریں جو پیٹیشن آتی ہے وہ واپس بھی ہو سکتی ہے ایس جسٹس آمیر فاروق کے ریمارکس پاکستان تحریکی انصاف انٹرا پارٹی انتخابات کا معاملہ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات سے مطالق فیصلہ محفوظ کر لیا نصار دورانی کی سربراہی میں چار اکنی کمیشن نے سمات کی پی ٹی آئی کے جانب سے وکیل بیریسٹر علی گوہر الیکشن کمیشن میں پیش ہوئے زیادتی گیس میں ملزم کی درخواست زمانت پر سندھ ہائی کورٹ میں سمات آئی جی سندھ عدالت میں پیش آئی جی صحاب پچھلے پندرہ سال میں صوبے میں جو تباہی ہوئی کہیں نہیں ہوئی تفتیشی افسر کو تفتیش کے لیے ایک ہاتھ سے چیک دیا جاتا ہے دوسرے سے واپس لے لیا جاتا ہے زیادتی کے کیسز میں نہ تفتیش ہوتی ہے نہ شناخت پریڈ تفتیشی افسران کہتے ہیں ہمیں فنڈز ہی نہیں ملتے تفتیش کے لیے پیسہ اپنی جیپ سے کیوں لگائیں تفتیش کے لیے فنڈز ہر ظلہ کو دینے کی بجائے براہرات پھانے کو کیوں نہیں دیا جاتے پھانے کو تفتیش کے لیے پیسہ دیں گے تو ان سے جواب طلبی بھی ہوگی جسٹس امجد علی کے رماغ دو چار مہینے کے بعد سندھ میں چیزیں تبدیل ہوتی نظر آئیں گی آجی سندھ کی عدالت کو یقین دہانے سربرا پاک فضائیہ سے جمہوریا آزربائی جان کے سفیر کی ملاقات خضر فہدوف اور ائر چیف مارشل زہیر احمد بابر صدو کے درمیان عسکری تعاون کو فروغ دینے پر گفتگو ائر چیف کی جانب سے آزربائی جان کی فضائیہ کو تربیت کے حوالے سے مکمل تعاون کی پیشکش پاک آزربائی جان تعلقات علاقائی امن سلامتی اور استحقام سے مطالق ہم آہنگی پر مبنی ہیں ائر چیف کی بات چیف انٹر میریے نتائج دو ہزار تئیس میں پنجاب کالج کا اعزاز طالب علم احمد آن عاصف کی پنجاب کے تمام بورڈز میں ایک ہزار انتر نمبروں کے ساتھ مجموعی طور پر پہلی پوزیشن پنجاب کے نو بورڈز میں سے سات بورڈز میں پنجاب کالج کے طلبہ نے مجموعی طور تمام بورڈز میں پنجاب کالج نے ایک سو اکتر ٹاپ پوزیشنز اپنے نام کی